اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے کلم سے تحریر کردہ نوول عشق نچاندہ یار کی اپیسوڈ نمبر تھرٹین کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانے پی حاسم نے اسے محبت بھرے لہجے میں بکارا تھا جبکہ عشق کی دل کی دھڑکن اس کی آواز سن کر ہی تیز ہو گئی تھی عشق نے آہستہ سے قدم اٹھائے اور اس کے بیٹھ کے قریب کھڑی ہو گئی حاسم نے غور سے اسے دیکھا اور پھر اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا اسے عشق نے بنا کسی ہیلو حجرت کے تھام لیا تھا حاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس پٹھایا اور بولا میں نے تمہیں بہت تقلیب دی ہے عشق اتنی کہ شاید میری یہ سزا بھی مجھے کم لگتی ہے لیکن شاہ عشق نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا ہی تھا جب حاسم نے اسے ٹوک دیا مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو میری ذات نے تمہارے لیے سوائے شرمندگی اور اسپائی کے کچھ نہیں کیا میں نہیں جانتا کہ اس دن میں نے تمہارے صد کتنا برا کیا لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ اتنا برا ضرور کیا تھا کہ تم نے مجھے میرے وجود میرے بیٹے سے دور کر دیا یقین مانو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا چاہتا تھا لیکن قسمت کو یہ شاید منظور نہیں تھا خیر میں نہیں چاہتا کہ اب میری ذات تمہارے لیے مزید کے صدوک کا باعث بنے اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیسا فیصلہ عشال نے گھبرا کر پوچھا یہی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا حازم نے بات ختم کر کے رخ موڑ لیا جبکہ عشال بے یقینی سے اپنے شاہ کو دیکھ رہی تھی عشال کا جیسے ہی سکتا ٹوٹا اس نے بمشکر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور دان پیس کر بولی سید حازم علی شاہ کیا آپ ادھر دیکھیں گے حازم نے عشال کے طرف جیسے ہی دیکھا عشال نے ایک زود دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسیت کیا حازم نے اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھا اور بے یقینی سے عشال کو دیکھنے لگا تم نے مجھے تھپڑ مارا وہ بے یقینی سے بولا نہیں تھپڑ نہیں مارا بس میں چیک کری دی کہ کہیں میرے ہاتھ کو زنگ تو نہیں لگیا کیا وہ حازم کو گھور کر بولی تو اب زنگ اترا کیا وہ اسے گھور کر بولا نہیں اس لیے دوبارہ ٹرائے کرنے لگیا یہ بول کر اس نے باقاعدہ اس کی بٹائی شروع کر دی تھی جبکہ حازم حیران پریشان سا اس کے مار کھا رہا تھا یہ کونسی جنگلی بلی اس کے اندر تھی جس سے حازم نواقف تھا حازم نے دل میں سوچا جبکہ دوسری طرف عشال جو اسے مار مار کر تھک گئی تھی اب اس کے سینے سے لگی سزک پڑی تھی کیوں کرتے ہیں آپ ایسا کیوں مجھے دکھ دے کر آپ کو سکون ملتا ہے جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے لیکن میں تو کرتی ہوں نا خدا کے لیے مجھ سے اپنا نام نہ چھینے شاہ ورنہ آپ کی قسم میں خود کو ختم کرتوں گی عشال روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ حازم نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ انہیں سمارنے لگا عشال میں محبت نہیں عشق کرتا ہوں تم سے اور وہی عشق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی ذات سے پہنچنے والی ساری تخلیفوں کو دور کر دوں نہیں آپ نہیں کرتے مجھ سے عشق شاہ کیونکہ عشق میں محبوب کے آنسوں کو یوں بے مول نہیں کیا جاتا اور آپ مجھے خود سے دور کر کے زندگی بھر کے لئے آنسوں دے رہے ہیں عشال کی بات پر حازم لا جواب ہو گیا تھا عشی میری جان تم جانتی ہو میں چل نہیں سکتا اور شاید کبھی چل بھی نہ سکوں تو پھر کیوں اپنی زندگی خراب کرنے پر تلی ہو حازم کا دل اس وقت خون کی آنسوں رو رہا تھا کیونکہ اس کا عشق اس کے سامنے رو رہا تھا لیکن وہ خود غرض نہیں بننا رہتا تھا عشال نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی شاہ آپ کے معاملے میں میرا دل باغی ہے خود غرض ہے خدارہ مجھے خود سے دور جدا مت کرے اور ہی چلنے کی بات تو آپ کبھی عشال شاہ کے عشق کا اندازہ نہیں ہے مجھے آپ کی روح میں اترنا ہے وجود تو کل بھی خاک ہیں اور آج بھی عشال تم نے مجھے معاف کر دیا نا حازم نے اس کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا ہمارے رشتے میں معافی نام کا لبز اب نہیں آنا چاہیے شاہ عشال نامانکو سے بولی مجھے ایک چیز پوچھنے تھے تم سے حازم بظاہر سنچیت کی سے بولا لیکن آنکھوں میں شرارت واضح رکس کر رہی تھی عشال نے حازم کے سینے پر اپنے دونوں واضح رکھے اور ان پر اپنی تھوڑی ٹکائی اور بولی آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے شاہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں عشال نامانکو سے مسکرائی تھی اس کے ڈمپل واضح ہوئے تھے اور شاہ کا دل بیختیار دھڑکا تھا انہیں دیکھ کر اس کے دھڑکن جب عشال نے محسوس کی تو فوراں پیچھے ہٹی تھی شاہ آپ کی ہارڈ بیٹ اس ہی میری جان میں نے یہی پوچھنا تھا کہ ان ڈمپلز کی وجہ سے ہمیشہ میری ہارڈ بیٹ تیز ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے حازم اس کو رہاڈ دبا کر بولا جبکہ عشال کا جہرہ ایک پل میں سرخ ہوا تھا اور نظریں جھکی تھی عشال کنفیوز سے انگلیاں چٹکا رہی تھی ایک بات کی ہے تو یہ حال ہے اگر کسی دن عملین اس کو کچھ جتا دیا تو پھر کیا ہوگا حازم نے دل میں سوچا عشی مجھے ان ڈمپلز کو چھونا ہے حازم نے خمارہ لوگت لہجے میں کہا جبکہ عشال کی صحیح معنوں میں دھڑکنیں تھمی تھی اس نے باقاعدہ کامپنا شروع کر دیا شاہ وہ یہ ہاسپٹل ہے عشی پلیز یہاں کوئی نہیں ہے حازم نے ہلتے جا کی عشی آکے بڑھ کر دو قدم کا فاصلہ دے کر کہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا حازم نے ایک چٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا عشی اس اچانک اپتاعت پر اس کے سینے پر گری دونوں کے چہروں میں چند انٹھ کا فاصلہ تھا کمرے میں خاموشی تھی صرف ان دونوں کی دھڑکن ایک دوسرے سے علج رہی تھی شاہ آپ عشی ابھی بولی ہی تھی جب حازم نے اس کے لبوں پر اپنی اہلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا عشی مسکراؤ حازم کے سنوں کے فرمائش پر عشی نے حیران ہو کر اسے دیکھا عشی میرے لئے پلیز اور یقین رکھو میں تمہیں زیادہ دیر تنگ نہیں کروں گا زیادہ تنگ نہیں کروں گا حازم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عشی بے ساختہ مسکرائی جبکہ اس کے دائیں ڈمپل پر حازم نے اپنے لب رکھے تھی عشی عشی نے زور سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی جب حازم نے اسے بکا رہا شاہ میں ابھی اس کے الفاظ مومے تھے جب اسے حادی کے رونے کی آواز آئی تو انہوں ہڑ بڑا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے اور ایک فسون ٹوٹا تھا عشی نے جلدی سے اپنا دپٹا کیا اور حادی کو تھپکنے لگی پیسے عشی تمہارا دائیں ڈمپل کافی سویٹ ہے حازم شرارت سے بولا رواب میں عشی نے اسے گھورا تھا حازم نے بے ساختہ کہکہا لگایا عشی نے اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی پیسے شاہ آپ سے ایک بات پوچھو ہم حازم نے اس کا چہرہ کو دیکھ کر کہا شاہ میری عشق کا شریک تو دو سال پہلے ہی بن چکا تھا اور اسے شریک سے آپ کا رکی بننے میں دیر نہیں لگی تھی آپ تو ہر چیز خالص پسند کرتے ہیں آپ کیا میری عشق میں شراکت برداشت کر لیں گی حازم نے بہتر اس کا چہرہ دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ حادی کی بات کر رہی ہے اس لیے بولا جب محبوب سے عشق ہوتا ہے نا عشال تو رکیب سے عشق خود بخود ہو جاتا ہے عشال نے چونک کر اسے دیکھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو جانتا ہوں تم حادی کی بات کر رہی ہو شاہ اگر میں کسی اور کے ساتھ انوال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ تم حازم شاہ کا جنون ہو اس کی دیوان کی ہوں حادی کو فقط اس لیے تمہارے پاس رہنے دے رہا ہوں کہ میں ابھی ٹھیک نہیں ہوں جس دن میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تمہیں حادی اپنے ایڈ کے نظر نہیں آئے گا حازم نے سنجید کی سے اسے رواب دیا تو اس کے آنکھوں میں جنون دیکھ کر عشال واقعی ایک دفعہ کام پھ گئی تھی اللہ آپ کو ہدایت دے عشال بڑھ بڑھ آئی اچھا اگر وہ سو گئے تو ادھر آؤ بائیں ڈمپل بھی میں ٹیسٹ کروں گا حازم ایک بار پھر پڑھری سے اترا تھا گھور کر بولی تو حازم بچوں کی طرح معصومیت تاریخ کرتے ہوئے آنکھیں موند گیا آزمائش ختم ہو گئی تھی یا وقت کا امتحان شروع ہونے والا تھا وہ یونیورسٹی کی کیفے سے جیسے باہر نکلا سامنے سے آتے ہوئے حاطب سے ٹکرا گیا تھا ابتحاج نے معذرت کی اور جلدی سے آگے بڑھ گیا جبکہ حاطب اس کاشنبی رویہ دیکھ کر تھٹکا جب بھی وہ تمہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کرے یا اگنور کریں تو سمجھ جانا وہ بہت بڑی ٹینشن میں ہے حاطب کے کانوں میں حازم کی آواز کونچی تھی مطلب کیکی اپسٹ ہے لیکن کیوں صبح تو ٹھیک تھا حاطب خود سے بڑھ بڑھ آیا اور جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا کیکے بات سن حاطب اس کے پیچھے بھاگا تھا لیکن ابتحاج تیزے سے ہاسٹل کی جانی بڑھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا حاطب نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا جبکہ ابتحاج نے سرخانکوں سے اسے دیکھا اور پھر دروازہ ٹھوڑ کر کمرے میں موجود ٹیبل پر پڑی ساری کتابوں کو زمین پر پھینک دیا حاطب نے شاک نظروں سے اس کا رییکشن دیکھا وہ کمرے کی تقریبا ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رہا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ کمرے میں اب کچھ بھی توڑنے کیلئے نہیں بچا تو بیٹھ کے ساتھ ایک لگا کر گھٹنوں میں موٹھ پاکا رو دیا کیکے حاطب نے اسے بکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا حاطب نے حمد جمع کر کے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا اور اسے بکارا خان کیا ہوا ہے ابتحاج نے اس کے گلے لگ کر زارو کی تارونا شروع کر دیا جبکہ حاطب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے چھپ کروائے خان یار مرد ہو کر رو رہے ہو کچھ تو خیال کرو اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا حاطب بولا تو اس کا موٹ چینج کرنے کے لیے تھا لیکن ابتحاج نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا تھا ٹھیک بول رہے ہو تم مرد نہیں روتا چاہے اس کو رونے پر مجبور بھی کر دیا جب کیوں تم سب کی یہ سوچ ہے مرد کو رونا نہیں چاہیے وہ بظاہر مضبوط ہوتا ہے لیکن دل تو اندر سب کے ایک جیسا ہوتا ہے اور ویسے بھی مرد کے آنسوں تب نکلتے ہیں جب اس کا دل تکلیف کی آخری حدوں کو شورا ہوتا ہے ابتحاج چینج کر بولا جبکہ حاطب حقہ بکا رہ گیا تھا تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے حاطب حمدان شاہ اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ باقی لوگ بھی ویسے ہیں تم جانتے ہیں وہ جس کے سر پر ماں باپ کا سایا نہ ہو اس بچے کے ساتھ کیا کیا جاتے ہیں نہیں تم نہیں جانتے تم جانے نہیں سکتے کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں میں بتاتا ہوں اس بچے کے ساتھ کیا کیا جاتے ہیں اسے اس معاشرے کے حوص پر اس لوگ دن رات اپنی حوص پوری کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اگر وہ بچہ منع کرے تو اسے ڈرکس کی انڈکشن لگائے جاتے ہیں وہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اس بار اس کا امتحان ختم ہو جائے لیکن نہیں اس کے امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ابتحاج بولتے بولتے ایک بار پھر رو رہا رو دیا تھا جبکہ حاطب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس کی بات سن کر وہ کیا جواب دیتا اسے کیا کوئی جواب تھا ہی نہیں اس کے پاس تمہیں پتہ ہیں حاطب وہ بچہ جو گندگی میں سے کھانا تلاش کر کے کھاتا ہو اور ہر روز قبرستان میں مردوں کے ساتھ سوتا ہو اس کی نفسیاتی حالت کیسی ہوگی وہ پاگل ہو جاتا ہے مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی جب لوگ بچے سنبھال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہیں خاند کیا ہوا ہے حاطب نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا آج میں کیفے میں بیٹھ رہا تھا تو وہاں دو تین لڑکے مجھے بستل اور نامرد کہہ رہے تھے یقین مانو مجھے برا نہیں لگا کیونکہ ان تانوں کی بچپن سے عادت ہے مجھے پھر تھوڑی دیر بعد کسی لڑکے نے مجھ سے آ کر کہا کہ تم مجھے کیفے کی بیک سائیڈ پر بلا رہے ہو میں بغیر زوچے سمجھے وہاں پہنچ گیا لیکن وہاں تم نہیں تھے مجھے لگا شاید کوئی مزاق کر رہا تھا لیکن جب میں واپس پلٹا تو وہی لڑکے مجھے گھڑیاں انداز سے دیکھ رہی تھی میں نے وہاں سے نکلنا چاہا تو انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی میں فیزیکلی مضبوط نہیں ہوں تو ان سے اپنا دفاع نہیں کر پا رہا تھا لیکن شاید اس بار اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا اور وہاں دو تین لڑکے اور آگئے اور انہوں نے میری جان بچائی ابتحاد زمین کو گھور کر بول رہا تھا جبکہ حاطب کے ماتھے کی رگے تن گئی تھی تم ان لڑکوں کو بہچانتے ہو خان حاطب نے سرد آواز میں پوچھا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جونئر ہے ایک ملک جعفر کا بھانچا جبکہ دوسرا اس کا دوس تھا ابتحاد بھرائے لہجے میں بولا حاطب ایک سیکنڈ زائے کیے بقیر اٹھا تھا ابتحاد نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور بولا حاطب تم کہاں جا رہے ہو اتنے غصے میں ابتحاد اس کا غصہ دے کر واقعی ڈر گیا تھا جو جس تمہاری آنکھوں میں آنسوں کا سبب بنے اسے میں سیرے سے ختم کر دوں گا حاطب کے لہجے میں اس وقت کوئی ریایت نہیں تھی نہیں حاطب پلیز جانے تو مجھے عادت ہے ان سب کی اگر پہلے عادت تھی تو آپ ختم کر دو کیونکہ ملک جعفر اب صحیح معنوں میں جانے گا کہ ابتحاد خان کس کا دوست ہے حاطب دیکھو تم کوئی جھگڑا نہیں کرو گی ابتحاد نے اسے ہلتے چاہیے انداز میں کہا دونٹ بری کے کے میرے لئے کوئی بھی کام اللیگل نہیں ہوگا حاطب نے سنجھید کی سے کہا مطلب 812-092 کو سرچ کر رہو جواب مل جائے گا حاطب یہ بول کر وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ ابتحاد اپنا دکھ پھولائے اس نمبر کو سوچنے میں بزی ہو گیا تھا مازی لکیشن لندن آجو کاشا اپنی فرنڈز کے ساتھ کلاب میں ہی رو گئی تھی ویلیم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھر کے لامت میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا جب بھالاج اسے سیڈیوں سے نیچے آتا دکھائی دیا اس کی آنکھوں میں ایک بھوک ایک درندگی اگری تھی جبکہ سب سے آنچان بھالاج کچن کی طرف جا رہا تھا فرنڈز ویلیم نے اپنے باقی تین دوستوں سے پوچھا ویلیم نے اپنے دوستوں کا دہان بھالاج کی طرف کروایا جو واپس جا رہا تھا ویلیم نے خباست سے ہستے بھی کہا تو وہ تین دو بھی اس کے پلان میں شامل ہو گئے جیسے ہی بھالاج دروازہ لاک کرنے لگا ویلیم اور اس کے دوست اندر آ کر ایک دوست نے دروازہ لاک کر دیا جبکہ بھالاج در کر پیچھے ہوا بھالاج خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے ویلیم سے بولا ویلیم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا بھالاج کو کچھ خلط ہونے کا احساس ہوا تو بھالاج دروازے کی طرف بھاگا لیکن ویلیم کے ایک دوست نے اسے بازوں سے پکڑ لیا جبکہ باقی دوست کے کپڑے اتارنے لگے چند منٹوں میں بربریت اور درندگی کا وہ کھیل کھیلا گیا جس سے انسانیت بھی کام چاہے اسے جگہ جگہ سے وہ درندہ دانتوں سے نوش رہے تھے ایک اسے زبردستی ڈرنک پلا رہا تھا وہ ٹھینک رہا تھا مدد کیلئے بکا رہا تھا لیکن شاید قسمت آج اسے زندگی کا وہ روح دکھانے والی تھے جسے کوئی بھی انسان دیکھنا نہیں چاہتا اس کی آہو پکار کون سنتا وہاں وہ تو اس وقت وحشی تھی اسے استعمال کے بعد کوڑے کی طرح ویلیم اور اس کے دوستوں نے وہی پھینک دیا جبکہ بالاج کا سارا جسم لہو لوحان تھا آنسو اس کے چہرے پر جم سے گئے تھے آج اس کے خوبصورتی اس کے لیے خوفناک بن گئی تھی وہ مدھم مدھم سانسے لے رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی چھت کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موند کیا تھا جو آخری چہرہ اس نے دیکھا تھا وہ تھا اکاشا کا چہرہ اس کے بعد وہ دنیا سے بے گانہ ہو گیا تھا اکلے دن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے چینکھنا چلانا شروع کر دیا تھا ڈاکٹرز نے کافی کوشش کی اسے ریلیکس کرنے کی لیکن ناکام رہے آخر کار ڈاکٹرز کو مرہون اور اسے نیند کا انجیکشن لگانا پڑا یہ سلسلہ رکا نہیں تھا بلکہ دو ماں ہو گئے تھے اسے اس کنڈیشن میں آج اکاشا جیسے ہاسپٹل آئی اسے بھالاج کی چینکھیں سنائی دی تھی اس کے جملے اس کے چینکھوں سے ہاسپٹل کی دیواریں آدھی ہوتی جا رہی تھی اکاشا جو ہمیشہ اس کے بے ہوش ہونے پر ہی اس سے ملتی تھی آج جب اسے چینکھتے سنا تو اس کے کمرے کے باہر دروازے پر ہی رکے I must say he will lose his mental power if he stay in this hospital ڈاکٹر جون نے اپنی بات بارڈ بائی کو دیکھ کر مکمل کی دوسری طرح فکاشا اس کے چینکھیں سن کر بے اختیار ہوتی تھی I'm sorry Harry for not trusting you I'm sorry for not caring you I'm sorry for everything I know I'm not a good mother but please forgive me Harry mom loves you a lot وہ خیالہ میں بالات سے مخاطب تھی جب اسے ڈاکٹر جون کی آواز سنائی تھی mrs william how are you I'm fine doctor Baba مشکل مسکرہ کر بھولی good doctor is it any progress in hairy condition mrs william to be very honest he is not in good condition I told you since the admit date he will lose his physical and mental power but we will hope that one day he will recover after two months he is physically fit but he will lose his mental power slowly for his good health you should change his environment otherwise he will not recover ever Dr. جون نے سنجید کی سے جواب دیا I know doctor but I don't want to lose my child اوکاشا نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا it's up to you mrs william what can you do but my opinion is that you should spend her child in different country you should send her child in different country it's your choice Dr. Nima Kamal سنجید کی سے مشورہ دیا اور وہاں سے چلا گیا اسے چھے سال پرانا وقت یاد آ گیا تھا جب علی شاہ ترپا تھا اس کے آگے اپنے بچے کے لئے لیکن وہ سب فاقیت کی ساری حدیں پار کر گئی تھی جب فیصلہ اس کی ترپ نہ کروا سکی آج وہ فیصلہ ہیری کی چینکھوں نے کروا دیا تھا اس نے ہاسپیٹل سے باہر آ کر چھے سال بعد علی شاہ کو کال ملائی بیل جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا اس نے بار بار اس کا نمبر ٹرائک کیا آخر کار ساتمی بیل پر کال ریسیف کر لی گئی تھی ہیلو دوسرے طرف سے بھاری مردان آواز کنجھے تھی وہ چھے سال بعد اس کی آواز سن رہی تھی کچھ سیکنڈ تک تو بھول ہی گئی تھی کہ اس نے کال کیوں کی تھی لیکن پھر جلدی سے خود کو کمپوز کرتی بھی بھولی ہیلو کین ای ٹاک ٹو مسٹر خان دوسرے طرف کچھ طرح خاموش رہی خاموشی رہی پھر آواز آئی جس میں شاید نمی تھی میسیس فیلیم ہاو ایو ایم گوڈ اس نے لب سے جواب دیا why are you calling me دوسرے طرف سے پوٹھا گیا جواب میں اکاشہ نے اسے ساری بات بتا کر فوری طور پر لندر آنے کا کہا تھا I'm coming دوسری طرف سے یہ بول کر کال رکھتی گئی تھی وہ اسے سننا چھتی تھی لیکن وہ مجھگور تھی اور اسی مجھگوری کا نام تھا ویلیم کیونکہ اس کے نظروں میں اب بھی وہ اس کی بیوی تھی علی شاہر خوش تھا کہ اس کا بیٹا اسے واپس مل رہا تھا اسے اکاشہ نے بس یہ بتایا تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پر وہ لوگوں سے ڈڑتا ہے علی شاہ نے اب یہ اپنی شادی اور بالاج کے بارے میں اکبر شاہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس سے پہلے انہیں آمنہ شاہ کو اعتماد میں لینا تھا اس لیے وہ آفس سے جل دیکھا رہا گئے جیسی وہ کمرے میں داخل ہوئے آمنہ شاہ کو دیکھا وہ ڈریسنگ روم سے نکل ہوئی تھی آمنہ شاہ کے نظر جیسے علی شاہ پر پڑی وہ حیران ہوئے ہوتے ہوئے بولے علی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں آمنہ مجھے تم سے ضروری بات کرنے ہیں مجھے امید ہے تم مجھے سمجھو گی علی شاہ نے سنچیب کی سے آمنہ سے کہا علی کیا بات ہے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں آمنہ تم وعدہ کرو تم مجھے والد نہیں سمجھو گی علی میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ آپ بتائیں مجھے بات کیا ہے آمنہ اس کے بعد پر مسکرائی اور نرم لہجے میں بولی آمنہ جب میں ہماری نکاح کے بعد لندن گیا تھا سٹڈی کرنے تو اور اب اسے میری ضرورت ہے لیکن بالارچ پریش کرمل آنے سے پہلے میں تمہیں بتانا اور تمہاری اجازت پیچھاتا تھا علی شاہ نے آمنہ شاہ سے نکاحیں ملائے بغیر اسے ساری بات بتائی آمنہ شاہ نے بمشکل خود کو گرنے سے بچائے تھا آنسو تھے کہ آنکھوں سے نکل کر دکھ کو ظاہر کر گئے تھے علی آپ مجھے شادی سے پہلے بتا دیتے کیوں اتنے سال آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا آمنہ بھرائے لہجے میں بولی آمنہ میں مجبور تھا پلیس سمجھنے کی کوشش کرو اور تم نے تو میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے علی شاہ نے آگے بڑھ کر آمنہ شاہ کے آنسو ساف کرنے چاہے تو اس نے ہاتھ ہٹک دیا ہاتھ مت لگائیں مجھے کس حق سے آپ یہ سب کر رہے ہیں وہ حق جس میں آپ اپنی دوسری بیوی کو شریک کر چکے ہیں اور ہی ساتھ دینے کے بعد تو یقین مانے میں آپ کا ساتھ دوں گی کیونکہ وعدہ کر چکی ہوں آپ سے لیکن میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں اپنی سوطن کے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکوں کیونکہ میں جب جب اسے دیکھوں گے مجھے آپ کا اس عورت کے ساتھ گزرا وقت یاد آئے گا اس لئے یا تو وہ اس گھر میں رہے گا یا میں اور حاضر فیصلہ آپ کا ہے آمنہ شاہ نے علی کو اپنا فیصلہ سنا کر چہرہ دوسری طرف کر لیا کتنا چاہا تھا اس نے علی شاہ کو لیکن یہ کیسی حقیقتی جو اس پر کھولی تھی اس کی چاہت نے مانگا بھی تو کیا شریک کے محبت جو وہ نہیں کر سکتی تھی پلیز آمنہ وہ بھی میرا بیٹا ہے تم اسے میرے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا کرنا میں تمہیں اسے اپنانے کو نہیں کہہ رہا بس اسے اس گھر میں جگہ دی دوں میں جانتا ہوں اگر تم مان گئی تو بابا جان بھی مان جائیں گے علی شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے لدے جائے انداز میں کہا علی میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہوں باقی آپ کی مرضی آمنہ مت بنو اتنی سنگدل پلیز علی میں سنگدل ہوتی تو آپ کو فیصلے کا اختیار کبھی نہیں دیتی آمنہ شاہ چلائی تھی جبکہ علی شاہ اس کا یہ انداز پہلی بار دیکھ رہے تھی آمنہ میں بالاج کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اسے میری ضرورت ہے اور میں تم دونوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تم دونوں میری ضرورت ہیں اس لئے میں حارس کو کہتا ہوں وہ اسے پاکستان لے آئے اور پھر میں اس کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں گا علی شاہ نے انہمانکو سے آمنہ شاہ کو اپنا فیصلہ سنایا تھا جبکہ آمنہ کی آنکوں میں یقین ٹوٹنے کی کرچیاں صاف نظر آ رہی تھی علی شاہ نے اکبر شاہ کو ساری بات بتا دی لندن میں اکاشر سے ملنے سے لے کر اس کی کل کی فون کال تک اکبر شاہ نے بھی اسے مشروع اجازت دی تھی ان کی شرائط بھی آمنہ شاہ کی طرح تھی کہ بالاج اس گھر میں نہیں آئے گا علی شاہ نے حارس کو کال کی جو دو سال پہلے ہی پاکستان آ گیا تھا اور اسے بالاج کو اپنے گھر لے جانے کو کہا کیونکہ ان کا ماننا تھا اسے ایک گھر کے ماحول کی ضرورت ہے وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے لیکن ایک ماہ کے لیے انہیں اپنے بزنس کی وجہ سے پیریس روانہ ہونا پڑا اور اس طرح ہی حارس بالاج کو اپنے ساتھ لے آیا حارس نے اپنے گھر میں اس کا تعریف اپتحاد خان کے نام سے کروایا کیونکہ دو سال پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کے اقماع ہونے پر کافی دل برداشتہ ہو کر واپس آیا تھا اپتحاد کے اقماع ہونے کے بعد اس نے کافی اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا اور گھر آ کر اس نے سب کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ سٹڈی کے لیے وہیں اپنی ماں کے پاس رکھ گیا اور اب عزت کر کے واپس آ رہے ہار اس نے سب کھر والوں کو مطمئن کر دیا تھا لیکن شاید یہاں پر وقت بالاد شاہ کو کڑھی آزمائش میں ڈالنے والا تھا حال لوکیشن اسلام آباد ایجنٹ ایٹ ون ٹو زیرو نائن ٹو کیا پروگرس ہے ایک پنتالیس سالہ شخص نے ایجنٹ ایٹ ون ٹری ایٹ ون ٹو زیرو نائن ٹو سے ویڈیو کال پر پوچھا سر ہمیں ڈرگ سمگل کرنے والے گروہ کا بتا چل چکا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے اس ملکہ مشہور بزنسمن اور سیاستدان ملک جعفر شامل ہیں جس پر ہم قانون کے مطابق کاروانی ہی کر سکتے کیونکہ وہ کوئی بھی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتا اور ایک بات اس سب میں اس کے بھانچے اور اس کے بھتیجے بھی شامل ہیں اس کا نام ملک شازر ہے جو کہ بظاہر اس یونیورسٹی میں ایم بی اے کر رہا ہے لیکن وہ ہماری یونیورسٹی کی کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ خیر خلاقی حرکتیں کرتے ہیں جبکہ دوسرا ملک حدیث ہے جو بظاہر تائم فل سیکالوجی کا سٹوڈنٹ ہے لیکن گرلز اور وائز ہاسٹلز میں درگز آسانی سے سپلائے کر دیتا ہے اب بچ مجھے آپ سے ایک پرمیشن چاہیے ایجنٹ ایٹ ونٹو زیرو نائنٹو نے جازو طلب نصروں سے اس شخص کو دیکھا کہ ملک شازر کو موت کی ممیدہ کلنے سے پہلے آپ نے مجھ سے جازت لی تھی تو آپ یہ احسان کر رہے ہیں انتالیس سالہ شخص نے ایجنٹ ایٹ ونٹو زیرو نائنٹو کو تنظیہ انداز میں کہا جبکہ مقابل کے چہرے پر جاندار مسکرہات آئی تھی اوہ کام آن ڈیڈ نے حادیب کو گھور کر کہا ڈیڈ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں جھے رولز پسند نہیں میں اپنے رولز خود بناتا ہوں اور یہ بات آپ پچھلے دو سالوں سے جانتے ہیں جب میں نے آرمی جوائن کرنے کے ساتھ آئی ایس آئی جوائن کی تھی حادیب نے سنجید کیسے رواب دیا حادیب اپنے رسپات کو اپنے پروفیشن سے الگ رکھا کرو آج تمہاری وجہ سے ملک جعفر چوکہ نہ ہوں گے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارا کوئی ایجنٹ اس جنیورسٹی میں ہے جانتا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی ایجنٹ اس کے خلاف وہاں ہے لیکن آپ کو ایک بات شاید معلوم نہیں کہ وہ ہمیں ٹرپ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اسے ایسا ٹرپ کر رہے ہیں جیسے وہ چاہگر بھی نکل نہیں سکے گا حادیب نے سنجید کیسے رواب دیا بہرحال جو بھی ہے جلدی اپنا کام ختم کر کے یہاں ہو کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب آرمی سے ریٹائیڈ ہو جاؤ ویسے بھی حادیب کے بغیر اب دل نہیں لگتا حادیب کے بغیر یا ماما کے بغیر حادیب کی برجستہ جواب پر حمدان شاہ کے تہری پر بے ساختہ مذکرہ ہٹ آئی تھی حادیب سودھو جاؤ یاد کرو یار کیوں ٹانٹ کھانے والے کام کرتے ہو ڈیڈ میں کہاں کچھ کہتا ہوں حادیب ماسومیت سے بولا اچھے یہ بتاؤ بالاج کیسے ہیں ٹھیک ہے لیکن بڑے پاپا کو دیکھ کر کچھ اجیب انداز میں رییکٹ کرتا ہے شاید ناراض ہے ان سے حادیب جن حالات سے وہ گزرے اس کے ناراض کی جائز ہے اور ویسے بھی مجھے وہ نو سال کا تھا جب ملا تھا لیکن آج تک اس سے کبھی نہ میں نے فیملی کے پوچھا تھا نہ اس نے لیکن تمہارے دماغ نے اسے ڈھونڈ نکالا ٹھینکس یار حمدان شاہ نے محبت بھری نظروں سے حادیب کو دیکھ کر کہا ڈیڈ وہ میرا بھائی ہے کیسے اسے اکیلہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں جب حازم کا بتا چلے گا تب کیا ہوگا ریلیکس یار اللہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ حاتب نے بے سافتہ کہا ڈیڈ میں باراج کو لے کر کافی پریشان ہوں کیا وہ ہمارے خلشپ نہیں ہوسکتا تھوڑی در خاموشی کے بعد حاتب نے کہا حاتب تم جاتے ہو تم چانتے ہو وہ کبھی نہیں مانے گا کیونکہ وہ بہت خوددار ہے اور ویسے بھی جہاں آلی بھائی ہوں گے وہاں وہ دیکھنا بھی بسند نہیں کرتا ہاں اگر تمہیں اس کی سیکیورٹی کو لے کر کوئی ایشو ہے تو وہ میں انتظام کر دیتا ہوں نہیں ڈیڈ میں کافی ہیں ویسے بھی اللہ کے بعد شاید میں اور حاسم ہیں جن پر وہ یقین کرتا ہے اور مجھے اس یقین کو قائم رکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ویسے بھی تم کونسا میری مانتے ہو حمدان شان مصنوعی ناراض کی سے کہا جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے رازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ